حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے یہاں توبہ کی قبولیت سے متعلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک قاتل کا نہایت خوبصورت اور عمران افروض واقعہ بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص چوری ڈکیتی اور قتل میں مشہور تھا اور نہایت معمولی بات پر کسی کو قتل کر دیتا تھا ہوتے ہوئے اس کے ہاتھ سے 99 افراد کا قتل ہو چکا اس کے بعد اس کے دل میں احساس پیدا ہوا کہ مجھے بھی تو اللہ کے یہاں جانا ہے اور ایک دن مجھے اللہ کے حضور جواب دے ہونا ہے چنانچہ یہ فکر بڑھتا رہا اور لوگوں سے معلومات کرتے ہوئے سرگردان پھرنے لگا کہ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں کسی عالم شخص سے ملاقات کی فکر ہوئی کہ معلوم کیا جائے کہ اپنے نفس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں لوگوں نے اسے ایک عالم شخص کے پاس جانے کا مشورہ دیا اس شخص نے اس کے پاس جا کر مسئلہ معلوم کیا کہ کیا میری توبہ قبول ہوتی ہے اور کیا میری مغفرت ہو سکتی ہے جبکہ میں نے ان انانوے انسانوں کو جان سے مار دیا تو اس عابد کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تو اس نے اپنی عقل سے کیا سے عرائی کی جو آدمی نینانوے انسانوں کی جان لے سکتا ہے اس کی مغفرت کہاں ہوگی چنانچہ اس نے کہہ دیا کہ تیری توبہ قبول نہیں ہوگی چنانچہ اس شخص نے غصے اور جلال میں آ کر اس کو بھی قتل کر کے سوپورے کر دیے کہ جب میری توبہ قبول ہی نہیں ہوتی ہے تو لاؤ تجھے بھی ختم کر کے سوپورے کرتا ہوں چنانچہ اس نے سوپورے کر دیے مگر اس کے دل میں تردد باقی رہا کہ میری مغفرت کا کوئی عمل ضرور باقی ہے اس لئے اس نے لوگوں سے معلومات کا سلسلہ جاری کر دیا کہ روح زمین میں سب سے بڑا علم کون ہے اس سے جا کر معلوم کروں گا وہیں اسے مسئلہ کا پتہ چلے گا ان لوگوں نے اس کو بتایا کہ فلان جگہ ایک عالم رہتا ہے اس سے جا کر معلوم کرو چنانچہ اس نے اس عالم صاحب کے پاس جا کر اپنی زندگی کی کار گزاری سنائی اور سو آدمیوں کو کس طرح سے قتل کیا ہے سارا کارنامہ سنا کر معلوم کیا کہ اب بتلائیے کہ میری توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں کہ اللہ کے یہاں مجھ جیسے گناہگار کے لئے بھی مغورت کا کوئی خانہ ہے تو اس عالم صاحب کو چونکہ معلوم تھا تو اس نے بتلایا کہ تیرے گناہ ماف کرنے میں اللہ کے یہاں کیا رکاوٹ ہے اللہ کی رحمت کا سمندر تجھ جیسے گناہگاروں کے گناہوں سے بہت بڑا اور بہت وسیع ہے چنانچہ اس عالم صاحب نے مشورہ دیا کہ تم فلا جگہ سفر کر کے جاؤ وہاں کچھ اللہ کے بندے رہتے ہیں ان کا مشغلہ صرف اللہ کی عبادت ہے ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور نادم ہو کر اپنے گناہوں کی مافی مانگو انشاءاللہ تمہاری مغفرت ہو جائے گی جب اس شخص نے آدھا راستہ تیہ کر لیا تو مالک الموت آ گئے اور اس کی روح قبض کر لی اب اس کی روح لے جانے کا مسئلہ کھڑا ہوا اسمانوں سے رحمت کے فرشتے بھی آئے اور عذاب کے فرشتے بھی رحمت کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے اس لیے کہ یہ سچے دیل سے طائب ہو کر عبادت کے لیے جا رہا تھا اور عذاب کے فرشتے کہنے لگے کہ اس کی روح لے جانے کا حق ہم کو ہے اس لیے کہ اس شخص نے کبھی کوئی نیک کام نہیں کیا پوری زندگی مسیحت میں گواں دی اسی دوران اسمان سے آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آیا بعض روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنے والا فرشتہ حضرت جبریل امین علیہ السلام تھے چنانچہ اس فرشتے نے تشریف لا کر ان دونوں طرف کے فرشتوں کے درمیان یہ فیصلہ کیا کہ دونوں طرف کی مسافت ناب کر کے دیکھ لو کہ جہاں آ رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہاں کی مسافت قریب ہے لہٰذا جہاں کی مسافت قریب ہو اس شخص کو وہاں والوں میں شمار کر دیا جائے چنانچہ دونوں طرف کی زمین ناب کر دیکھی گئی تو جہاں جا رہا تھا وہاں کی مسافت جہاں سے آ رہا تھا اس کے مقابل میں صرف ایک بالشت قریب ہے چنانچہ فیصلہ ہوا کہ یہ مقام مسیعت سے مقام عبادت صرف ایک بالشت قریب ہے اس لئے رحمت کے فرشتوں کو اس کی روح لے جانے کا حق ہوگا چنانچہ اللہ کی طرف سے اس کی مغفرات کا اعلان ہو گیا ایک اور روایت میں آتا ہے قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسن نے فرمایا کہ ہم سے ہی ذکر کیا گیا ہے کہ اس شخص کے پاس جب مالک الموت آیا تو یہ شخص ہینے کے بل اس سر زمین پر گھسٹتا گیا حدیث قدسی میں آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں اور وہ مجھے جہاں بھی یاد کرے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں با خدا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے جتنی خوشی تم میں سے کسی ایسے شخص کو ہوتی ہے جس کا جان اور بیعبان میں گم ہو کر پھر اسے مل جائے اور جو شخص ایک بالشت میری طرف آتا ہے میں ایک ہاتھ اس کے قریب ہو جاتا ہوں اور جو شخص ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے میں اس کے ایک بان یعنی پھیلائے ہوئے دونوں ہاتھوں کے درمیان کی مصافت قریب ہو جاتا ہوں اور جب وہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں انسان جب بھی سچے دل کے ساتھ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ ظلور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی